اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لصدری ویسر لعمری وعلالعقتم اللسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کی راستے میں نکلنے کے آداب اور آمال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کر لیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے ابوداؤ فائدہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی سفر کے لیے گھر سے نکلو تو محض دن کے چلنے پر قنات نہ کرو تھوڑا سا رات کے وقت بھی چلو کیونکہ رات کے وقت جن دیسی رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی تیہ ہو جاتا ہے اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دی جانے سے تابع فرمایا ہے مظاہر حق حضرت عمر بن شعب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوار ایک شیطان ہے دو سوار دو شیطان ہے اور تین سوار جماعت ہے تیمیزی فائدہ حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے مطلب یہ کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دو سفر کرنے والے ہو شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کر سکتا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے تنہا سفر کرنے والے یا دو سفر کرنے والوں کو شیطان فرمایا اس لیے سفر میں کم سے کم تین آدمی ہونے چاہیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز باجمات ادا کرنے اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددکار مظاہر حق یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ادا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج حق کی مدد فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا خدا کرنے والا بنا یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے یا اللہ اپنے غیر سے بینیانس کر دیجئے یا اللہ عزت رافت کی زندگی تا فرمائیے دین کا کام آسان کر دیجئے دین پر جمع رہنے والا ڈٹے رہنے والا بنا دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے تا فرمائیے برحمتی کے یا رحم الراحمین لا الہ الا محمد رسول اللہ السلام علیکم